بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہوتا ہے مگر آپ جب استادوں کے کبوتروں کو یا استادوں کی باتوں کو اپنے پلے سے بانتے تو آپ کی کبوتر بازی کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنا تجربہ آپ اپنا ایکسپیرینس آپ کو چند الفاظ میں بتا جاتے ہیں اب یہ پک کرنا لوگوں پر کرتا ہے یہ شاگردوں پر کرتا ہے کہ وہ کتنا پک کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ شاگرد ہیں اللہ پاک ان کے اندر بڑی صلحہی دی ہوتی ہے وہ بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں اور بڑی جلدی ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے ان کی منزل آسان ہو جاتی ہے دوستو منزل آسان کرنے کے لیے استادوں کی قدر اور استادوں کی باتوں کو پلے سے باندھ لینا یہ بہت ضروری ہے میرے استاد ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ بیٹا کبوتر بازی کو آسان بناو کبوتر بازی کو آسان بناو ابھی استادوں نے کبھی بھی پوائنٹ نہیں دیکھے کبوتروں کے استادوں نے یہ چار کبوتر پکڑے چار مادیاں پکڑی چھوڑ دی کیونکہ ان کے بلاڈ ان کے ان کو پتا ہے یہ بلاڈ یہ ہے یہ بلاڈ یہ ہے کہ آگے کوئی ایک ایک ڈیفرنٹ بریڈ بنے گی ایک الگی بریڈ بنے گی تو دوستو ہم بھی انہی کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں انہی کی سوچ لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ استاد محترم کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد جیسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے اتنے نفیس اتنے محبت کرنے والے اور اتنا پیار کرنے والے سب سے بڑی بات دوستو یہ دیکھیں کہ میرے استاد محترم نے سب سے آسان کر دی کبوتر بازی لوگوں کے لئے اس طرح سے کہ شاگردی کتنی آسان بنا دی ہے دوستو یہ چیزیں ہمارے لئے بڑی آسان ہو گئی شاگردیاں مشکل تھیں لاکھوں روپے کی ہار اور ان چیزوں سے تھی اب استاد محترم نے یہ سسٹم بھی ختم کر دیا بالکل ہی ایک پڑا لکھا نظام دیا کہ دوستوں تک جو ہے نا وہ پڑا لکھے لوگ آئیں آگے اس شوق کو بڑھائیں اور اس شوق کو آگے لے کے چلیں دوستو یہ چیزیں اس لئے بتانی اور بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کبوتر بازی کو آسان بنانا یہ بڑی بات ہے یہ شوق بڑا پیارا ہے یہ شوق بڑا نفیس ہے یہ کسی کے دل ازاری کرنے والا شوق نہ بنائیں اس کو پیار کرنے والا بنائیں اور جو لوگ ایک چیز اور بڑا بتا رہا ہوں کہ جو لوگ استادوں پہ یا بڑوں پہ بہتان بازی کرتے ہیں یا کوئی جھوٹے الزام لگاتے ہیں یا جھوٹی بات کرتے ہیں یا بغیر تصدیق کے یا بغیر کسی بات کے اہمیں بات موٹھائے کر دینا یہ بہت غلط بات ہے دیکھیں پہلے ملیں ان سے گفتگو کریں ان کا موقف لیں پھر اپنا موقف دیں گھر بیٹھے اپنے اپنے موقف دینا یہ اپنے اپنے چینل کو جو نا وہ ترجیح دینا لوگوں کے اوپر کیچڑش حال کے یہ چیزیں کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے دیکھیں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یار یہ کبوتر پروری دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے یہ محبت دینے کا نام ہے ایک دوسری کی کوئی اچھا پیغام دیں میرا یہی کہنا ہے تو دوستو چلیں اب باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں تو پلیز چلیں اب شوق کرتے ہیں کبوتر کا استاد گوگی خان صاحب یہ توسی کبوتر تو چلیں دوستو اس کبوتر کی آنکھ دیکھیں سب سے پہلے تو کلر دیکھیں نا ایک تو اس کا سائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائز دیکھیں کتنا اچھا سائز ہے ماشاءاللہ بہت بڑا سائز کا کبوتر ہے پیورا کبوتر ہے اور ہڈی کمال کی ہڈی ہے یہ دیکھیں پوری ہڈی اور یہ دیکھیں پوٹا کتنا بڑا ہے مطبع یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے آگے سینہ کتنا چوڑا یہ دیکھیں یہ ہڈی دیکھیں کتنی چوڑ نیچے ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کی آئیس کلوز اپ کا شوق کرتے ہیں دوستو مزہ آئے گا آج کا شوق دوستو کیونکہ دوستوں سے پرامیس ہوا ہے کہ شوق جو ہے وہ اچھا کرانا ہے اور نومینیٹ پرندوں کرانا ہے تو مزہ پھر یہ آتا ہے چلیں دوستو تو اسی کبوتر کی آنکھ کا شوق کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بڑی زبردس آنکھ ہے اس کبوتر کی میں توڑا سا اور کلوز کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ میرے دوست جو نا وہ ان کبوتروں کو سمجھے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آنکھ میں جالی ہیں دوستو یہی کبوتر ہیں دوستو جو پرفارم کرتے ہیں اب دیکھیں ایک کبوتر کو مینیج کیسے کیا ہے جو ہم نے اپنے استاد محترم سے سیکھا ہے یا جو انہوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے اب یہ دیکھیں نا لگا کے خود فیل ہو رہا ہے کہ یار ماشاءاللہ یار جوڑا بڑا اچھا لگا ہے اس کے بچے بہت اڑیں گے انشاءاللہ تالہ دیکھیں یہ فیل بتا دیتی ہے آپ کو یہ دوسری آئیس کلوز اپ ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ استادوں کبوتر جو ہے نا یہ عام کبوتر نہیں ہوتے ان میں خون بڑا بہت بڑا خون ہوتا ہے کیونکہ بلیڈ کے اوپر کبوتر بازی سٹینڈ کرتی ہے کھڑی ہے یہ بنیاد بنیاد ہے بیسکلی ایک پلازہ کھڑا کرنا ہو تو اس کے لیے بنیاد ہے کہ کبوتر بازی میں بھی بنیاد جو ہے نا وہ خون ہے اچھے بلیڈ کا کبوتر یہ آنکھیں ہوگی دوستو اب اس کے پروں کا بھی شوق کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اب میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا کبوتر پورا ہی نظر آیا کرے دوستو یہ دیکھیں دیکھیں بغل سے لے کے آخری پر تک دیکھیں ماشاءاللہ تیلیاں دیکھیں پر دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ ٹیڑی ٹوڑی کوئی نہیں ہے یہ یہ توسی کبوتر ہے اور یہ آج سے نہیں ہے بہت پرانے کبوتر چلتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پا رہے ہیں بہت ہی شاندار پا رہے ہیں بہت ہی شاندار پا رہے ہیں ماشاءاللہ کمال کا پا رہے ہیں کمال کا پا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا پا رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں بغل دیکھیں ماشاءاللہ پوری جہان میں ہے کبوتر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا کندہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دو سو دم یہ پورا کبوتر یہ پنجے کبوتر کے پریل تو بھراو ہے پروں سے دو ماشاءاللہ یہ پورا دھوپے بھی دیکھیں اس کبوتر کے ماشاءاللہ مزا آئے گا دوستو آپ فیمل دیکھتے ہیں آج گپ شپ زیادہ ہو گئی ہے تو کوشش کریں دوستو ان چیزوں کو اپنے اور جو ایک چیز اور بھی جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان سے ان سے بھی ذرا دوری اختیار رکھیں کیونکہ وہ کم ظرف لوگ ہیں تو کبوتر پروری پہلے ہی بڑی ڈسٹرپ ہے کم ظرفی لوگوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی نیچہ دکھانے کی اس لیے محبت سے شوق آگے بڑھنا چاہیے بسکلی یہی چیز رہنی چاہیے چلیں دوستو فیمل کا شوق کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ فیمل ہے یہ سائز دیکھ لیں دوم دیکھ لیں اس کی بلکل سمارٹ مگر ہڈی جوڑ اس کا بہت اچھا ہے یہ دیکھ لیں نر کا بھی اور مادی کا بھی یہ چیزیں تھوڑی دیکھ لیں آنکھ دیکھ لیں آنکھ دوستو کومنٹس میں بتائیے کہ جوڑا کیسا لگا ہے تو چلیں اس کی آنکھ کا شوق کرتے ہیں دوستو کلوز کر کے دوستوں کو کلوز اپ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آنکھ میں بھی جا لیاں بڑی اچھی ہیں اور اس فیمل کے بارے میں بتاؤں دوستو ماشا اللہ یہ جب بھی جس سے بھی لگائی ہے نا اس نے بچا بڑا اڑایا ہے ماشا اللہ اور دکھانا چاہ رہا ہوں اس نے بڑا بچا اڑایا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بڑی اچھی پرفارمسس مادی کی جس نر سے بھی لگایا اس نے بچے اڑایا ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں نا دل اللہ میں نے جس لی کیا ہے کہ یہاں رنگروپ بھی رہے کوالٹیاں بھی آ جائیں اور خون بھی اور بہتر ہو جائیں اور بچے مزا دیں اس سے ان کے بچے میں آپ کو باہر بھی اڑاا کے دکھاؤں گا انشاء اللہ آپ دوستوں کو مزا آئے گا انشاء اللہ شوق کا بھی آگا آپ کو پتا ہے اب چیتر کا شوق کی تیاریاں شروع ہو چکی نہیں ہیں زور و شور سے انشاء اللہ مزا آئے گا دوستوں کو اس فیمل کا بھی شوق کر کے دیکھیں دوستوں اس کی آنکھ میں جالیاں دیکھیں اس کی آنکھ کی ترل دیکھیں ماشا اللہ پلکے دیکھیں اس کی رنگ دیکھیں اس کا آنکھ کا ڈائل دیکھیں کتنا گھول ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ چیزیں دوستوں آنکھ میں نمی دیکھیں ماشا اللہ اب دوستوں اس کی بروں کا شوق کرتے ہیں مزا آئے گا اس کے پر دیکھیں بھی آپ کو یہ دیکھیں ماشا اللہ بڑی پیاری فیمل ہے بڑی خوبصد فیمل ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ بڑی کمال کی مادی ہے دیکھیں پورا بھر دیکھیں اس کا قریب ہو کے بھی دیکھیں یہ پر ٹیڑا ہو گیا پر آپ کو بہر لگے گا کہ بھغل دیکھیں پر کی چڑھائی دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بڑی پیاریک بہت پیلنس فیمل ہے نرکہ تو جواب ہی نہیں ہے پر پھر جب نرہ اچھا ہے تو پھر فیمل چی نہ ہو تو پھر بھی مدہ نہیں ہے دوستوں ایک دن پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دونوں سائیڈیں بہت اچھی ہونی چاہیے پریاں پار ماشا اللہ پورا نظر آئے گا پورا کھولنے سے بھی پار نہیں کھول رہا یہ اچھے کبوتر ماشاءاللہ اور اچھے ہو جائیں گے جو اس کے بچے نکلیں گے اس فیمل کے ساتھ تو اس میں خون توسی آ جائے گا تو اور اچھے ہو جائیں گے دوستو یہ جڑا لگایا ماشاءاللہ یہ اس کی دم دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کے پنجے دیکھیں فیمل کے ماشاءاللہ یہ پوری فیمل کا کلر دوستو سسکرائب کیا کریں بیل آئیکن پر دعا کریں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کیجئے گا بہت شکریہ آپ دوستوں کا محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ